السلام علیکم ورحمت اللہ آج بہت ہی افسوسنا خبر لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضروں دوستو بہت ہی زیادہ دکھ کے ساتھ بتانا پڑھ رہا ہے کہ اس ٹائم ترکی کے ساٹھ جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور تقریبا پورا ترکی آگ کی لپیٹ میں ہے اور اس کے پیچھے بہت ہی بہت ہی بڑی ایک سادش ہے جس میں ہمارے سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ ہمارے اپنے سعودی عرب نے مل کے یہ سادش کی ہے دوستو یہ اتنی بڑی آگ کوئی نیچرلی طور پر نہیں لگی ہے اور اکھٹی ساٹھ جنگلوں میں ایک دم سے آگ نہیں لگ سکتی ہے ترکی کی معیشت کو تباہ کرنے کے لئے اور ترکی پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے یہ ایک قسم کا دہشت گردوں والا حملہ ہے جو ترکی کے اوپر کیا گیا ہے دوستو ساٹھ جنگلوں میں اس ٹائم آگ لگی گئے اور آپ لوگ سکرین پر حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ترکی کی کیا حالت ہے ترکی اس ٹائم بلکل ہی آگ کے اندر ہے اور بہت بہت زیادہ کوششوں کے بعد 37 جنگلوں کی آگ بجائی گئی ہے اب باقی جو جنگل ہے انہوں نے شہروں کا رکھ کر لیا اور شہروں میں آگ لگ چکی ہے اس ٹائم آپ حالت دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل کہ شہروں میں آگ پہنچ چکی ہے اور تقریبا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے ترکی کا طیب اردگان نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں ہم ان کے خلاف سخص کاروائی کریں گے چاہے وہ جو بھی ملک ہو اس کے خلاف جو بھی جس بھی ملک نے اس کے علیے کیا ہے اس کے خلاف سخص کاروائی ہوگی اس میں اسرائیل جو ہے اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کے اوپر یہ کام کیا ہے شہروں میں آگ پہنچ چکی ہے جنگلوں سے اور سعودی عرب جو ہے وہ اس میں ملوث ہے کیونکہ سعودی عرب کو دو ہزار اکیس کے انڈ پر یعنی دو ہزار تئیس کے انڈ پر یہ سعودی عرب کو آپ کو حوالے کرنا تھا ترکی کے کیونکہ ترکی کی اس کے اوپر کیا نامہ پہلے حکومت ہوا کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ سارا کچھ ہے آئیے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اس کے بارے میں جس میں آپ لوگوں کو ٹوٹل کلیر ہو جائے گا کہ کیا سب کچھ ہوا ہے ترکی کی ہر ممکن مدد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے جبکہ ترک صدر کا آگ لگانے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ترکی کے جنوب میں واقعہ جنگلات میں ساٹھ سے زائد مختلف مقامات پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ناظرین آتش زدگی کے باعث اب تک متعدد دہاتوں اور ہوتیلز کو خالی بھی کرایا جا چکا ہے جبکہ تین افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں ترک حکام کے مطابق بہیرہ ایجین اور روم سے متصل سترہ صوبوں میں ساٹھ کے قریب مقامات پر آگ بھڑک اٹھی جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مجھائی ہے فائر فائٹرز آگ بجھانے کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اب تک چھتیس مقامات پر لگی آگ پر کابو بھی پالیا گیا ہے تاہم مزید سترہ مقامات پر آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین ترک حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے نتیجے میں ایک سو چالیس کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر انتالیہ شہر میں اٹھارہ جبکہ ادانہ اور مرسن میں سولہ کے قریب دہاتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے دوسری جانب ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے جس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں جبکہ صدر اردگان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے ترکی بھر میں دو روز سے جنگلاتی آگ کی لپیٹ میں آئے ترے سٹھ مقامات میں سے تر تالیس پر قابو پا لیا گیا ہے وزیر مواصلات فخر الدین اولتر کم سے کم تیس زلوں میں ساتھ جگہوں پر جنگل میں بیشن آگ لگی ہوئی ہیں جانکاری کے مطابق اس بھیانک جنگلی آگ کی وجہ سے اب تک چار لوگوں کی موت ہو چکی ہیں اور کئی لوگ خائل ہو گئے ہیں بہیں ہزاروں لوگوں اور پرٹکوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچا دیا گیا ہے پرٹن کے لیے پرسید ترکی دیش کی آگ کو لے کر سوشل میڈیا پر لگاتا ترکی is burning اور pray for ترکی ہیش ٹیگ کے ساتھ لوگ بھیاویت تصویریں اور ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں جنگل کی آگ سے نکلے دھویں سے پورے ترکی کا آسمان دھویں سے ڈھک گیا ہے چھے پرانتوں کے پیس ستھانوں پر فائر فائٹرز لگاتار آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ترکی کا بھو مدھی ساگر سے سٹا علاقہ اور دکشنی حصہ آگ سے سب سے زیادہ پرپاویت ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیز ہواوں کی وجہ سے آگ چالیس اور جگہوں پر فیل گئی ہے جسے ستھانی لوگ اور پرشاسن مل کر مچھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا دی اس آگ جنی میں اب تک چار لوگوں کی موت ہو گئی ہیں اور بچہ سے زیادہ لوگوں کو اسپتاق بھی جاتی ہے ترکی کے کرشی اور ونے منتری بیکر پگڑے میریلی نے کہا کہ انتالے پرانت کے مانف کھاٹ میں بدھوار کو لگی آگ پر کابو پانے کی کوشش جاری ہے تیز ہوا اور چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے آگ پر کابو پانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی جگہوں پر آگ کی بھیشنے لفتے کئی سو میٹر اونچی اوٹی بھی نظر آ رہی ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ آگ اب شہروں کی طرف بھی پڑھتی جا رہی ہے انتالے پرانت کے مانف کھاٹ اور اکیس کی علاقوں میں سب سے زیادہ پوری طرح آگ پھیلی ہیں اس آگ کی چپیٹ میں آنے سے ایک 82 سال کی وقتی اور ایک دمپتی کی موت ہو گئی گروہ بار کو انتالے پرانت سے قریب 320 کلومیٹر دور مرمریز علاقے میں 25 سال کا والنٹیر آگ کی چپیٹ میں آگیا جس سے اس کی موت ہو گئی یہ والنٹیر فائر فائٹرز کو اپنے گھر سے پانی لاکر پلا رہا تھا تب ہی اسے ایک منسائکل نے ٹکر مار دی اور وہ چلتے ہوئی جنگل میں گر گیا ریپورٹ کے مطابق گودمار کو اگیات وجہوں سے ترکی کے جنگلوں میں آگ کی لپتے اٹھتی دکھائی دی اور ٹیز ہوا اور دشنگرمی کی وجہ سے یہ آگ فیلتی چلی گئی گروہ بار کو دکشنی ترکی کے جنگل میں سولہ اور جنگلوں میں بھیشن آگ لگ چکی تھی اور وہیں اب تازہ ریپورٹ کے مطابق آگ ساڑ سے زیادہ جنگلوں میں فیل چکی ہے جنگلوں کے کنارے بسیں ہوتلوں اور ریزارٹ کو پرچند آگ سے بھاری نقصان پہنچا ہے وہیں جنگلوں کے پاس بسیں کئی ریزارٹ اور ہوتلز کو سرکشہ کے مدھے نظر کھالی کروالیا گیا ہے دکشنی ترکی کے شہر مارمارس کے میر محمد اکٹے نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے بھاری نقصان کی پشتی کی ہے وہیں ترکی سنچار ویوستہ کے ڈائریکٹر فہرٹین علچو نے کہا ترکی سردارتہ کہنا ہے کہ جو بھی